ہلو جہن رام رام اسلام علیکم how are you surprised سب سے پہلے تو ماں شوراتری کی لاکھ لاکھ شب کامنا ہیں وومن ڈی کی لاکھ لاکھ شب کامنا ہیں تو اب اس چینل پر بھی فیکٹ ٹو فیکٹ پر بہت سے لوگ ہم کو کس پر دیکھتے ہیں فیس ٹو فیس پر اب فیکٹ ٹو فیکٹ پر بھی ہم آپ کو یہاں ملیں گے فیس ٹو فیس پر ہمارے ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں فیکٹ ٹو فیکٹ پر یعنی اس چینل پر میں آپ کو لائیو ملا کروں گا اور میرے ساتھ آپ کو ملیں گی آپ کی ستو چاچی بہت سے لوگ جو فیس ٹو فیس پر ہیں وہ ستو چاچی سے اب بلکل واقع ہو چکے ہیں پہچان چکے ہیں بہت پیار ملا ہے ستو چاچی کو تو ستو چاچی اب ملیں گی فیکٹ ٹو فیکٹ پر ستو چاچی اپنے ایک انوکے انداز میں انوکے انداز میں دیش دنیا کی گھٹناوں کو کور کرتی ہیں پانچ سے آٹھ منٹ کے ویڈیوز کے بیچ میں مجھے آپ لوگ سب اچھی طرح جانتے ہیں تو اس چینل کو یعنی فیکٹ ٹو فیکٹ کو اب آگے بڑھانا ہے ستو چاچی کو یہیں پر دیکھنا ہے شام کے ساتھ بجے جو ان کا پروگرام آیا کرے گا پہلے ایک پروگرام آئے گا اس کے بعد اور بھی پروگرام آئیں گے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی موسی جی بھی آ جائیں تو all the best to you all and all the best to me کہ آپ لوگ ہمیں یہاں پر live دیکھیں اور ستو چاچی کے یہاں پر انوک انلسز دیکھیں تو over to ستو چاچی شیو ہی ستت ہے شیو ہی انانت ہے شیو ہی انادی ہے شیو ہی بھگوانت ہے شیو ہی اومکار ہے شیو ہی برم ہے شیو شکتی ہے شیو بھکتی ہے چیدانند روپم شیو ہم شیو ہم چیدانند روپم شیو ہم شیو ہم روہ سب کے مہاشیو راتری کی ہردک شکاہم مہادیو آپ کے کل منورت پورا کرے اوم نمہ پاروٹے پتے ہر ہر مہادیو خبر دوستوں بہت ہی من کو گد گد کرنے والی پرسنتہ سے لہا لوٹ ہو جائیں گے ایک ایسی خبر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت ایک اُمھرتا ہوا آرثک وکاس کی درشتی سے اُمھرتا ہوا دیش بن رہا ہے اور اسی اسی تتھے کو پوشت کر رہے ہیں جیسٹس سورکان جی ہاں ایک کیس کی ہیرنگ میں انہوں نے بتایا کہ بھارت اب پورے وش میں ایک اُمھرتی ہوئی ارث ویبستہ کی روپ میں جانا جا رہا ہے the entire world is recognizing india as a very robust economically sound country اور یہ جو بھارت کی چھوی بنی ہے نا دوستوں یہ facts and figures پہ بیز ہے یعنی کی اس کی gdp growth 8.4% ہو گئی ہے 2023-24 میں اور جس کی driving forces ہے اس growth کے وہ ہے آپ کا manufacturing and construction activity اور اس سیکٹر میں 11.6 فیسدی کی بڑھوتری ہوئی ہے investment growth میں آپ کو بتا دوں 10% بڑھی ہے لیکن ان ساری اچھی خبروں کے ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ ہے ان خبروں کے دوش پربھاؤ دیکھتے ہیں ان اچھی خبروں کا دوش پربھاؤ کیا پڑھ رہا ہے کانگریسیوں کے اوپر آپیوں کے اوپر وامیوں کے اوپر اور ان پرجیوی گھٹکوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے گھٹک کسی سے بھی چپک جاتے ستہ بنانے کے لیے چل بلکل صحیح پہچانہ دوستو آپ نے یہ وہیں ہے ماننی لوگ نائک جو لوگ پال کا شیغوفہ لے کر آئے تھے اور یہ شیغوفہ اس لئے لے کر آئے تھے کہ انہیں لوگ پال ویدھے لانا تھا جب یہ شیغوفہ اس لئے لائے تھے کیونکہ انہیں راج نیتی میں آنا تھا انہیں لوگ پال نہیں لانا تھا انہیں کوئی مطلب نہیں تھا لوگ پال سے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ماننی مفلر آزم یہ ہر سرکار کی اپلبدی پر تنتنا کے ناچنے لگ جاتے گصہ ہو جاتے سوال پوچھنے لگتے سبوت مانگنے لگتے ایسا ناچتے کہ کجری بائی بن جاتے ہیں یہاں تک ان کا سوال پوچھنے اور سبوت مانگنے سینا کو بھی نہیں چھوڑتے سینا کے شورے پر بھی سوال اٹھائیں گے بار بار مانگتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا آپ نے اٹیک کیا ہمیں بھی دکھائیے بھائی تم بھی تو کوئی سبوت پارٹی نمبر ٹو یعنی کانگریسیوں کے چشمے چراغ نورے نظر گاندھی پریوار کے کیونٹ تم کھلونے کون دیدی اور لاللہ کانگریس بڑی آج سے لے کر آئی تھی دیدی کو کتنی سیٹ پائیں سبھی نے دیکھا پھر لاللہ آئے اب لاللہ کے بارے میں میں بڑی ایک روچک بات سنو ان کی پیاروی کرتے ہوئے کوئی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پر بڑے جانکار ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی لاللہ ہمار جن ہوا بیدیش میں پڑھا لہا ٹھیک بار تو ہندی میں تنی ان کا ہاتھ تنگ بار مطلب ان کے بھاس نئی کھیا مجھے یاد آرہا ٹی وی پر ایک 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 ٹر ہوا کرتے تھے ٹوم کر جو آپ نے ہندوستانی میں بہت سارے سیریلز بھی دیکھے ہوں گے وہ ویاکتی بس خالی اپنے واہ روپ میں باہری رہ گیا تھا پورا ہندوستانی ہو گیا تھا ہمارے لاللہ کو بھاشا ہی نہیں آ رہی کہ بھاشا پر ہاتھ تنگ بھائی بھاشا پر ہاتھ تنگ ہونا الگ بات ہوتی ہے اور ارث کا انرث کر دینا الگ بات ہوتی ہے میٹھی روٹی کھائیں گے کہ ان کو کہنا ہی پڑے گا بھائی امیری کی شجر پر بیٹھا ہوا کھوہ بھی لوگوں کو مور دیکھتا ہے تو آپ کے لاللہ ہیں تو کہیں گے ہی کہ بڑے اچھے ہیں یا تو ان سے گلتی ہو جاتی ہے تھوڑا ان کا بھاشا میں ہاتھ تنگ ہے تو فیکٹس بھی گڑ بڑھا جاتا ہے ہماری اگر آپ یو آؤ کی بیروزگاری کو مہاروزگار زیادہ یہاں کم ہے بچوں کی بات کو کیا دل سے لگانا جل پڑا پارٹی نمبر تین پر جی ہیں اپنے تیج سوی آدم وہی نام تو سننے ہی آپ جو آج تک چینل سے بھی تیج ہیں جانتے انہوں نے کیا کہا ایک سبھا میں کہنا کہ gdp کے معاملے میں بیہار نمبر تین پر آتا ہے بھائی میں گیرنٹی کے ساتھ کہ سکتی ہوں کہ فل فارم بھی نہیں معلوم ہوگا جی بچوا سب جن کو سٹیج پر جانے سے پہلے پیچھے چلنے والے لوگ لکھوک دے دیتے بھائی اس میں offend ہونے کی ضرورت نہیں چروہ ودی یہ کوئی میرا کونسپ نہیں ہے یہ جو ان کے پپا سماجواد اور سمتہ سمرستہ کے اگوہ بنے ہوئے تھے یہ ان کی او دھارنہ ہے آپ کو جان کر آشتر ہوگا کہ اس کے پیچھے سوچ یہ کام کر رہی ہوگی کہ امیر لائکہ لائکی سب بنتا ہے کار ڈاکٹر اور انجینئر تو چروہ کا لائکہ کار کر اس لئے چروہ ودی کھولا انہوں نے آپ چاہے تو فیکس چیک کر لیجئے اور دوسرے دوسرا سوال میرا تیج سوئی جی یہ بتاؤ بھئی یہ تم آگر لالوک سنتان نہ تو تم کو کون پوچھتا کوئی تمہاری پہچان ہے اس کے لائبہ تو تم کو بتا دو اچھا رووا سب کے بتائے خالی نیشنل لیول پر جل ککڑا نہ ہوا چین کے لیلا پاکستان کے لیلا مطلب باتیں دیکھئے آپ منچ پر سے کہہ رہے تھے انہوں نے بتایا جو مالدیو کے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھارت بھولی بھارت ہم کو بھولی کر رہا مطلب دادا گری دکھا رہا ہے مطلب یہ کیسے کیسے سامنے والا کنوینس ہوگا اور کیسے آپ کے موسے نکلا آرث سہیتہ مانگنے کے لئے آپ بھارت کے پاس آتے ہیں جو دیش بھولی کرتا ہے سہیتہ دیتا ہے اتنا موٹا موٹا پیکیج دیتا ہے اور جس سٹ سٹ کے تم فوٹو کھچا رہے ہو نا وہ کرونا اسی نے بھیجا تھا اور جس کی ویکسین تم نے بھارت سے مگائی تھی بھارت نے دی تھی تو ایسے بھی جل ککڑے ہیں ان سے بھی بچ رہنے کی ضرورت رہوہ سب کے طرف سے اور سٹ چاچی کی طرف سے بھارت کی آدھی آبادی کو انتر راشتری مہلا دیوز کی ہر دک شک کام نا بیسے تو مجھے کسی بھی دیوز کے سانکیت ہونے سے گریز ہے کیونکہ کچھ کارکرم ہوں گی کچھ سمینار ہوگی کچھ چرچہ ہوگی اور ہمارے کرتبیوں کی اتشری ہو جاتی ہے یعنی کہ اس دن پر ہم جس کے لئے کوئی سنکلپ لیتے ہیں وہ ہمیں 365 دن جینا ہوتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آنے والے سمی میں بھارتی محلاؤں کی راجنیتی میں بھاگی داری سماجی کستر میں صدھار اور آرثک آتنیر بھرطہ کے نئے آیام کھلیں جے رام جی کی جے ہند کی جے اکھن بھارت